وہ عرب جو بتوں کو سجدہ کیا کرتے تھے انہی عربوں کو رسول خدا نے وحدہولہ شریک کی دربار میں جھکانا سکھا دیا عدب سکھایا اخلاق سکھایا طہارت کا درس دیا کہ پورے خطہ عرب میں شاید سات لوگ تھے جن کو لکھنا پڑنا آتا تھا رسول نے انپڑوں کو کاتب وحی بنا دیا فرمایا بلال آج میرے ممبر کی جو ڈائریکشن ہے اسے چینج کر دو کہ یا رسول اللہ کہاں رکھیں کہ ممبر کی ڈائریکشن سیدہ کی گھر کی طرف کر دو وقت اعزان نہیں تھا کہ جا کر مسجد کے منارے پر اعزان دو جب بلال نے اعزان دینا شروع کر دی تو لوگ پریشان ہو گئے کہنے لگے شاید موزن بھول گیا ہے کہنے لگے بلال وقت اعزان نہیں تو اعزان کیوں دے رہا ہے تو کہ نبی کا حکم ہے دوڑے دوڑے مسجد میں پہنچے یا رسول اللہ وقت نماز نہیں کہ اعزان صرف نماز کے لیے نہیں دی جاتا کوئی اہم کام ہو کوئی اہم پیغام ہو کئی بھی جنگ ہوتی ہے تو اعزان دی جاتی ہے جب سارے جمع ہوئے تو نبی نے فرما یہ بتا میں نے اتنی زحمتیں کی محنتیں کی کہ کبھی تم سے کچھ مانگا کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ کوئی کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کی محنتوں کے بدلے میں اتنے اوٹ دینے کے لیے تیار ہوں کوئی کہنے لگا یا رسول اللہ اتنے پیسے دینے کے لیے تیار ہوں کوئی کہنے لگا یا رسول اللہ میری جتنی زمینوں پر کھجوروں کی فصلے کھڑی ہیں ساری فصلے آپ کی ہیں اللہ کا حکم عبیب کہہ دیں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے بس اگر چاہیے تو مودت فل قربہ چاہیے تو یہاں سے سوال ہوا یا رسول اللہ مودت فل قربہ کیا ہے تو ممبر کی ڈائریکشن تھی سیدہ کے گھر کی طرف تو وہیں اس انگلی کا اشارہ کیا کہا جو ان گھر والوں سے محبت کرے گا وہ عجر رسالت کو ادا کرے گا اللہم صلی اللہ محمد میں اکثر ممبر سے بولتا ہوں پہلے اگر آپ سے کوئی پوچھتا تھا اور بولتا تھا کہاں جا رہے ہو تو جواب یہ دیتے تھے مجلس سے اہل ویعت میں جا رہے ہیں محفل کی مجلس میں جا رہے ہیں مجلس سے جشن میں جا رہے ہیں تو میں کہتا ہوں اب ہی اگر کوئی پوچھے تو یہ نہ کہا کرو کیونکہ اکثر اتراز ہوتا ہے کہ شہادت ہوئی تو مجلس ولادت ہوئی تو مجلس نیا گھر لیا تو مجلس کوئی دنیا سے چلا گیا تو مجلس بچہ پیدا ہوا تو مجلس یعنی شیعہ کسی نہ کسی بہانے سے ذکر محمد اور عالی محمد کرتا رہتا ہے تو اکثر کہتے ہیں نا کہ وہ ان کے پاس ٹائم بہت ہے جب دیکھو یہ محفل جشن محفل مجلس تو میں کہتا ہوں آج کے بعد یہ نہ کہا کرو کہ مجلس میں جا رہا ہوں آج کے بعد یہ نہ کہا کرو کہ محفل میں جا رہا ہوں ہمیشہ جواب دو ہوتے ہیں ایک علمی جواب ہوتا ہے ایک میں نے نیا نام دیا ہے فلمی جواب ہوتا ہے علمی فلمی کیونکہ ہمارا معاشرہ فلمی زیادہ ہے تو وہ فلمی جواب کو زیادہ پسند کرتا ہے ممبروں سے بھی زیادہ فلمی جواب دیے جاتے ہیں کیونکہ مزاج عوام کا زیادہ فلمی ہے کیونکہ ہم فلمیں زیادہ دیکھتے ہیں بیسرکلی پاکستانی اور انڈین معاشرہ جیسے رمضان کا اشایت مہینہ تھا قبلہ زمیر اختر صاحب سے کسی نے بولا تھا کہ ہم آپ کی محفلوں میں آکے ذکر کرتے ہیں آپ ہماری محفلوں میں آکے ہمارے والوں کا ذکر کریے تو انہوں نے جو جواب دیا تھا وہ فلمی تھا علمی کم تھا لیکن چلتا ہے ہمارے معاشرے میں فلمی جواب بڑا چلا بڑا وائرل ہوا اور جب جواب دیا تو اگلا بندہ بھی حقہ بکہ تھا کہ اب اس میں بولے کیا کیونکہ کبھی آپ حدیث پڑھتے ہو روایت پڑھتے ہو تو سامنے والا بھی لیکن فلمی جواب پہ کوئی جواب نہیں ہوتا ہمارے ایک پتھان صاحب تھے کہتے ہیں کہ ایک دوسرے پتھان نے اب یہ تھے شیعہ دوسرا مخالف تھا تو کہنے لگا کل میں نے خواب دیکھا ہے کہ کیا دیکھا ہے کہ قیامت کا دن ہے سارے ہم کھڑے لائن میں جنت میں جانے کے لئے تو کہا پھر کیا ہوا کہ تم لوگ بھی کھڑے ہو لیکن پیچھے تھے ہم آگے تھے تو جنت کا دروازہ کھلا اور ہم سارے چلے گئے جب تم لوگوں کی باری آئی تو ملائکوں نے دروازہ بند کر دیا تو اس نے کہا کیوں کہ کیوں کہ اس نے کہا جنت فل ہو چکی ہے یہ فلمی جوابات کی بات کر رہا ہوں پورا معاشرہ ہمارا فلمی ہے یعنی اپنے عقیدوں کو خوابوں کے ذریعے ثابت کرنا اس نے کہا جنت فل ہو گئی فل ہو گئی کہ پھر تمہیں آنے نہیں دیا کہ نہیں تمہیں تو آنے نہیں دیا کہ جنت پوری پیک ہو گئی کہ پھر کیا ہوا کہ پھر کیا وہاں کھل گئی ہم نین سے اڑ گئے ہیں تو اب یہ بھی تو پتھان تھا نا یہ اگلے دن آیا اس نے کہا آج میں نے بھی خواب دیکھا ہے ایک مرتبہ آپ سے اعتراض قرآن والا کیا جاتا ہے تو آپ جواب بھی کون سے دیتے ہو قرآن ہی لیکن ہمارے معاشرے میں قرآن حدیث کی تو بات ہی نہیں ہے نا یا جوابات شہر و شائری پہ ہوتے ہیں یا بعض ہمارے مومنین بھی ایسی سخت شہر و شائری کرتے ہیں کہ قبر میں جائیں گے اور منکر و نقیر کو یا علی بول کے بھگا دیں گے تو میں نے کہا بندے خدا کیا منکر و نقیر علی کے مخالفے تو بھگائے گا وہ تم سے بڑے مولائی ہیں وہ تم سے بڑے علی بن بی طالب کو جانتے ہیں لیکن شہر و شائری میں باتیں چل جاتی ہیں کیونکہ معاشرہ سارا فلم ہی ہے جب آباد سارے فلم ہی آتے ہیں تو اس پتھانے کا آج میں نے بھی خواب دیکھا ہے کہ تُو نے کیا خواب دیکھا کہ وہی جہاں سے تیرا خواب ختم ہوا تھا وہی سے میرا خواب جو ہے شروع ہو گیا اس نے کہا بتاؤ کیا دیکھا کہ وہی تم سارے جنت میں تھے دروازہ بند ملائکوں نے بولا کہ جنت میں کوئی آ نہیں سکتا کہ پھر کیا ہوا کہ تُو جانتا ہے ملیک اماننے والے کہاں کہ مولا علی کھڑے تھے اور ہم نے کہا یا علی یہ کیا ہو رہا ہے ہم آپ کے ماننے والے اور ہمیں جنت میں آنے نہیں دیا جا رہا اور تجھے تو بتا ہے علی خیبر شکر نے تجھے تو بتا ہے علی فاتح خیبر ہیں کہ ایسے تو مانتے ہو کہاں بس مولا کو کہنا تھا مولا نے پوری جنت اٹھا لی کہ اٹھا کے ساری خالی کر دی اور تُو لٹک رہا تھا میں نے مولا کو کہ مولا ایک بندہ بچ گیا ہے تو علی نے ساری خالی کر دی پھر رکھی دروازہ کھولا کہ سارے اندر چلے جاؤ تو فلمی اعتراض کا جواب بھی فلمی تو انہوں نے جو جواب دیا قبلہ صاحب نے کہا کہ ہمارے والے تو علی کے علاوہ کسی کو سنتے ہی نہیں ہیں تو بندہ ہی پریشان ہو گیا اس کا ایک جواب علمی بھی تھا کہ میں نے کہاں وہ جواب بھی دے سکتے تھے علمی جواب یہ تھا کہ ان کی ڈیمانڈ کو ایکسپٹ کر لیتے کہ تو ٹھیک ہے آپ ہماری محفلوں میں آئیے اہل بیت کے فضائل پڑھئے ہم آپ کی محفلوں میں آکے آپ والوں کی باتیں پڑھیں گے ہمیں کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے کیونکہ شیعہ وہی پڑھتا ہے جو کتابوں میں لکھا ہے لیکن انہیں یہ چیلنج کرتے کہ بھائی ہم پڑھیں گے لیکن شرط یہ ہے کوئی افائر نہیں گاٹو گے ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نہ پڑھو جو لکھا ہے مشاجرات صحابہ کا لفظ سنتے ہی وہ کانپ جاتے ہیں کتنی نہیں یہ نہیں پڑھو تاہر القادری صاحب کے جملے ہیں بر ملا کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ مشاجرات صحابہ نہیں پڑھو کہ کیوں کہ کیوں کہ مشاجرات پڑھنے کے بعد یا رافضی بنو گے یا خارجی بنو گے دو کنڈیشنوں میں کوئی بھی کنڈیشن خالی نہیں ہے تو کبھی بھی آپ کے اوپر چیلیج علمی آئے تو جواب بھی کیا ہونا چاہیے علمی ہونا چاہیے اب اگر کوئی آپ سے پوچھے بھائی کہاں جا رہے تو یہ مت کہو مجلس میں جا رہا ہوں میں فلم جا رہا ہوں پھر کہیں گے شیعہ وہی کر رہے ہیں جو کرتے ہیں اس کا علمی جوابی ہے جواب یہ دیا کرو کہ میں عجر رسالت کو ادا کرنے جا رہا ہوں ہم جو مجلسوں میں آتے ہیں یہ رسول کے احسان کے بدلے کو چکانے کے لیے آتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہمارے گھروں میں عفت کا تصور نہ ہوتا ہمارے گھروں میں ہجاب کا تصور نہ ہوتا ہمارے وجود میں ہمارے وجود میں نجاست اور طارت کا تصور نہ ہوتا تو فرمائے حض جزاء الحسان اللہ الحسان احسان کا بدلہ احسان سے چکایا جائے تو اگر آج کوئی نماز پڑھے پر اس کی نماز میں محبت اہل و بیت نہ ہو تو اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر کوئی توافقانہ خدا کرے پر دل میں محبت محمد اور آل محمد نہ ہو یہ توافقانہ خدا نہیں یہ چکر ہے جو بندہ خدا لگا رہا ہے تو جو بھی عبادت کرو وہ عبادت عبادت تب ہوتی ہے جب مصطفیٰ کے احسان کا بدلہ چکایا جائے اور احسان کا بدلہ یہ ہے محبت محمد اور آل محمد سے بھرا ہوا ہونا چاہیے اور تقاضائے محبت کیا ہے بندہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی خوشیوں میں خوش ہوتا ہے اگر کسی سے محبت ہوتی ہے اس کے غم میں غمغین ہوتا ہے آپ اپنے بھائی کو بولیں بھائی آپ سے بڑا پیار ہے لیکن اس کے بیٹے کا انتقال ہو جائے کل تو اپنی بیٹی کی شادی رکھوا ہے دنیا کیا بولے گی یہ بھائی کے غم پہ خوش ہوا ہے تو جب جب آل رسول کے گھر میں غم ہوتا ہے تو ہمارے گھروں میں غم ہوتا ہے جب ان کے گھروں میں خوشیاں ہوتی ہیں تو ہمارے گھروں میں خوشیاں ہوتی ہیں محبت کا تقاضی ہے جب محبت ہوتی ہے کہتے ہیں تولہ دراصل تبرہ کو جنم دیتا ہے یعنی اگر تولہ نہیں تو تبرہ ہے ہی نہیں تبرہ کا جو وجود ہے وہ تولہ کے اندر چھپا ہوا ہے کیونکہ آپ کو جب کسی سے شدید محبت ہوتی ہے تو اس کے دشمن سے آٹومیٹیکلی نفرت ہوتی ہے یعنی اگر محبت نہیں تو نفرت کا تصور ہی نہیں ہے نفرت ہوتی ہی تب ہے جب محبت ہوتی ہے محبوب کے دشمن سے نفرت اگر رسول سے عشق ہے تو ابو جہل سے نفرت ہوگی اگر رسول سے عشق ہے تو ابو لحب سے نفرت ہوگی اب جو ڈیمانڈ ہم سے کی جاتی ہے وہ ٹوٹلی اللوجیکل ڈیمانڈ ہے کہ یہ بولا جائے کہ علی سے بھی محبت کرو علی کے دشمن سے بھی محبت کرو بندِ خدا یہ چیزیں جمع نہیں ہو سکتی کیسے ممکن ہے کہ میں علی سے بھی پیار کروں اور جس نے ستر ہزار منبروں سے علی کو برا بلا کہا بندہ اسے بھی پیار کرے یہ ٹوٹلی اللوجیکل ہے یہ بلکل ایسا ہے کہ آپ اپنے والد کو بولیں کہ بابا آپ سے بڑا پیار ہے لیکن جو مسجد کا مولوی صبح سے شام تک آپ کو گالیاں دیتا ہے بابا اس سے بھی بڑا پیار ہے تو باب تو بولے گا نا لانت ہے تیری محبت پہ یہ محبت نہیں یہ منافقت ہے اگر محبت ہے تو اس کے دشمن سے محبت نہیں ہو سکتی تو نبی نے تقاضہ محبت کیا اور جب تقاضہ محبت ہے تو مولا جو آپ سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا مولا جو آپ سے نفرت کرے گا میں اس سے کیا کروں گا نفرت کروں گا خلی ہے خلی ہے کہ